موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد حبیب الرحمن فیکلٹی ممبر جامعہ زریعہ ملتان آج ہم جس ٹکنالوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زریع ملک ہے اور زریع ملک ہونے کے ناتے جس طرح کہ پچھلے کئی سالوں سے اور خاص کر لاسٹ ڈیکڈ سے پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک اہم نقصان جو ہے وہ اٹھا رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایگری کلچر سیکٹر جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو اس کے لئے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس قسم کی ٹکنالوجیز متعرف کرائی جا سکیں زراعت کے اندر کوئی جدت والی ٹکنالوجیز تاکہ جہاں صرف بہتر پیداوار لی جا سکے بلکہ انوارمنٹ کلائمیٹ اور موسمیاتی تبدیلیوں کو جو ہے ٹیکل کیا جا سکے تو اس انس کے اندر محمد نواز شریف ایگری کلچر انیورسٹی جو ہے بہت ساری کلائمیٹ سمارٹ ٹکنالوجیز متعرف کرا رہی ہے اور اس میں سے ایک اہم جو ہے وہ یہ ہے ایگرو فرسٹری جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ درخت اور فصلات کی مخلوط کاشت جس میں ہم بہتر پیداوار کے ساتھ ساتھ جو ہے انوارمنٹل سسٹینیبیلیٹی اور کلائمیٹ سیکویسٹریشن یا میٹیگیشن کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ سامین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایگرو فرسٹری کا بلاک ہے جس کے اندر درختوں کے ساتھ ساتھ مختلف فصلات جو ہے وہ لگائی گئی ہیں اس ٹائم جو ہے وہ مونگ بین کاشت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سی سیم تیل کی فصل جو ہے وہ کاشت کی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں درختوں کا اور فصلات کا انٹریکشن کمپیٹیشن موجود ہے لیکن آپ فصل دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی فصل جو ہے اس ٹائم موجود ہے یہ صرف سیم جو ہے انپوٹ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے آپ نہ صرف انوارمنٹل سسٹینیبیلیٹی کی طرف جا سکتے ہیں سوال فرٹیلیٹی کو امپروف کر سکتے ہیں اور خاص کر کلائمیٹ کے جو چیلنجز ہیں موسمیتی تبدیلیوں کے چیلنجز جو ہیں ان کو بھی آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اس سسٹم میں ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بایوڈیورسٹی کو پرموٹ کیا جا سکے کس طریقے سے جو ہے ایکو سسٹم ڈیگریڈیشن جو ہو رہی ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے کیونکہ یہ اب بڑا اہم ہے کہ جہاں صرف نہ ہم اچھی اور بہتر پیداوار لیں فصل کی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے انوارمنٹ اور موسمیتی تبدیلیاں اور کلائمیٹ کے ریلیٹیڈ جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ بھی اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کے ان کو ٹیکل کرنا ہے تو کسان کاشتکاروں کے لیے بڑا اچھا ایک پیغام ہے میری طرف سے کہ وہ اس سسٹم کو اڈاپٹ کریں یہ سسٹم نہ صرف آپ کو اچھی پیداوار دے گا بلکہ انوارمنٹ اور کلائمیٹ کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بڑی اچھی صلاحیت رکھتا ہے جس طرح کے لازٹ ٹائم دوہزار بائیس میں ہیٹ ویوز آئیں تو اس سسٹم کے اندر جو اوورال درجہ حرارت تھا وہ بہار دوسرے سسٹم کے نسبت جو ہے وہ کم رہا ہے اور جو کہ فصل کے لیے ہیلپ فول رہا ہے اور خاص کر ویٹ کی فصل کے لیے جو کسی کرین فارمیشن پہ جو ہے جہاں ہمیں سول کروپنگ سسٹم میں بڑے ہیٹ ویو کی وجہ سے مارچ میں چیلنجز کا سامنا پڑا گرین پروڈکشن کام ہوئی لیکن اس سسٹم کے اندر وہ اس قسم کے جو منفی اثرات تھے ہیٹ ویو سے ان سے جو ہے وہ محفوظ رہا اور یہ نہ صرف ایکو سسٹم کی بہتری کے لیے بلکہ انوارمنٹل کی بہتری کے لیے اور اوورال موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے اندر نہ صرف یہ ہے بلکہ یہ زمین کی زرخیزی کو زمین کی فرٹیلیٹی کو بڑھانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لانگر ٹرم کے اندر یہ انوارمنٹل سسٹینیبیلیٹی کے لیے بڑا ایک اہم اور مفید سسٹم جو ہے وہ ثابت ہوگا اگرو فرسٹری لے کروپنگ بلاگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف مونگ بین کی فصل کاشت کی گئی ہے جو کہ نیٹروجن فکسیشن کرتی ہے سوائل کی فرٹیلیٹی اور آرگینک میٹر کو امپروف کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پاکستان جو ہے وہ خردنی تیل کو امپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس سسٹم کے اندر جو ہے تیلدار اجناس جو ہیں وہ بھی ٹیسٹ کی ہیں جس میں ابھی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل کی فصل جو ہے وہ الے کروپنگ کے اندر جو ہے وہ لگائی گئی ہے بڑی اچھی فصل آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ کم انپورٹ اور کم پانی اور کم فرٹیلائزر کے ساتھ جو ہے ہم نے اس میں اچھی پیداوار جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں تو اس سمر سسٹم کے اندر جو ہے ہم تیل جو ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ربی سیزن ہے اس کے اندر جو ہے کینولا کی کراپ جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو آپس میں ڈیفرنٹ روٹیشن کے ساتھ ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ کراپس کا آپس میں کمپیٹیشن بھی نہ ہو اور یہ سوائل کی فرٹیلیٹی کو جو ہے اس کو بھی امپروو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہتر پیداوار جو ہے وہ دے سکیں تو ابھی تک ہم نے اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ فور سیزنز کے اندر ٹیسٹ کر لی ہیں اور فردر ہم ہمارا پلان ہے کہ ہم فردر ٹو اور فور سیزنز کے اندر جو ہے اور کراپس کو ٹیسٹ کر کے کمبینیشن پوسیبل کمبینیشن جس کے اندر جو کہ زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتی ہیں وہ ہم اس کے اندر ٹیسٹ کریں گے تو اوورال ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل اے کروپنگ میں اور سول کروپنگ کے اندر فصل جو ہے وہ آلموس سیم ہے اور اس میں اب چونکہ گرمی کے موسم میں یہ مایکرو کلائمیٹ کے لیے ہلفل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکو سسٹم سرویسز کو بیٹر کرتی ہے اور اس کے جو ادر پیٹرنز ہیں سائکلز ہیں ان کی ریگولیشن کے لیے بڑی ہلفل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لانگر ٹرم میں کسانوں کے لیے جو ہے وہ ایکو سسٹم سسٹینیبیلیٹی انوارمنٹل سسٹینیبیلیٹی اور کلائمیٹ میٹیگیشن کے طور پر بڑا اہم اس کا پوٹینشل ہے اور یہ ہم سیجیسٹ کرتے ہیں کہ جہاں جامع زریعہ ملتان نے اس ٹکنالوجی کو ٹیسٹنگ فیز میں ہے اے تو فارمر جو ہیں اس کو لانگر ٹرم کے اندر اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو کہ نہ صرف ان کی پیداوار پر کمپرومائز نہیں کرے گی بلکہ انوارمنٹ کے حوالے سے اور بائیو ڈیورسٹی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی کے حوالے سے اس کا پڑا پوٹینشل ہے اور یہ مفید ثابت ہوگی